اسلام علیکم ویڈیوز چلے جائے میرے یوٹیوب چینل انڈس اکیڈمی پر اور میں ہوں نو مانا لی تو چلیے شروع کرتے اپنی آج کی ویڈیو گیسٹال is a psychological drum which made a unified whole there were three main founders and contributors of گیسٹال psychology they were میکس ورثمیر کرت کوفکا and wolf gang کوہلر میکس ورثمیر used to study law but his interest soon shifted to philosophy and psychology جو گیسٹال ورڈ ہے اس کی معنی ہے unified whole یعنی کہ پوری چیز جو گیسٹال psychology ہے اس کی جو مین کنٹریبیٹرز تھے وہ تھے میکس ورثمیر کرت کوفکا and wolf gang koolر جو مین کنٹریبیشن تھا وہ تھا میکس ورثمیر کا جو پہلے تو لا پڑتے تھے لیکن آہستہ آگے آگے چل کر ان کیا جو انٹرسٹ تھا وہ لا سے ہٹ کر philosophy اور psychology پر آ گیا تھا گیسٹال psychology یہ school of psychology based upon the idea that we experience things in unified whole گیسٹال جو psychology تھی وہ simple آپ یہ بول سکتے ہیں کہ گیسٹال psychology ایک ایسی psychology کی برانچ تھی ایک ایسی psychology کی سیوری school of thought دا جس میں انہوں نے یہ فورس کیا تھا کہ ہم کبھی بھی جب کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو مکمل دیکھتے ہیں نہ کہ اس کے الگ الگ components یعنی حصوں کو دیکھتے ہیں simple اگر میں آپ کو ایک مثال کے during the late 19th century and response to the molecular approach of estructuralism جو یہ psychology کا ایک school of thought تھا وہ جرمنی اور آسٹریہ میں سٹارٹ ہوئی تھی 19th century میں ہی دراصل یہ جو تھا یہ opposite تھا estructuralism کا یعنی جو estructuralism ہے وہ یہ بات کرتے ہیں estructuralists یہ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے components کو سمجھئے تو آپ conscious mind کو سمجھ سکتے ہیں لیکن جو gestalt والے ہیں وہ اس کے بالکل مخالف تھے انہوں نے اس آئیڈیا کو رد کیا تھا کہ کسی بھی ہم چیز کو components کے ثورت نہیں دیکھتے ہیں ہم اس کو as a whole perceive کرتے ہیں initiative of breaking down thoughts and behavior to their smallest element the gestalt psychologists believe that you must look at the whole of experience according to the gestalt thinkers the whole is greater than the sum of its parts simple یہی definition نکل کر آ رہی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو as a components نہیں دیکھتے ہیں elements نہیں دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں اس کو as a whole of experience دیکھتے ہیں ہماری جو بھی feelings وغیرہ ہے وہ جو بھی components وغیرہ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے components so as a whole ہم perceive کرتے ہیں نہ کہ اس کے الگ الگ elements کو perceive کرتے ہیں تو یہ تھی gestalt psychology جو کہ اسٹرکلزم کے اپوزٹ میں دی گئی تھی ایک thought تھا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہو تو آپ لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میرا دوسرا یوٹیوب چینل ہے جہاں پر آپ کو سب سائکولوجس کی بائیو گرافیز مل جائیں گے تو وہاں پر بھی جائیں اس کو بھی سبسکرپ کریں thank you very much